محبت کا پیغام لے کے آیا ہوں دعوت فکر لے کے آیا ہوں کوئی دیوبندی ہے شیعہ ہے بریلوی ہے اہلِ حدیث ہے اپنا عقیدہ نہ چھو اپنے عقیدے پہ کار بد رہے مگر آگ میں محبتِ رسول کا پرچم بلد کرتا ہوں اس کے نیچے آجا حنود و یہود امریکہ کو پتا چل جائے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہتے ہیں مگر محمد کی محبت میں اکٹھے ہو جاتے ہو جاتے ہیں لبین یا رسول اللہ لبین لبین یا رسول اللہ لبین لبین یا رسول اللہ لبین 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 یہ آپ ابھی مظہرہ دیکھ رہتے ہیں جب امام المجاہدین اہل سنت کا وقع اہل سنت کا تحفر جس کی ذات میں موجود تھا بابا خادب حسین رضوی رحمت اللہ لے ان کا جنازہ لوگوں نے دیکھا منارے پاکستان مافیا مانگ رہا تھا جگہ کم پڑ گئی چند دن بعد ایک سیاستدان کا خون آتا ہے برطانیہ سے وہ کہتا ہے اتنے مولوی ایک مولوی دنیا سے گیا پورا منارے پاکستان بھر گیا کہنے لگا میرے جلسے میں اتنے آدمی تو کٹھے کر دو جتنے مولوی کے جنازے پہ تھے ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی ہوگی تیری بھول ہے لوگوں کی لگامیں ہمارے ہاتھ میں ہیں یہ سیاستدانوں کے جلسوں میں نہیں جاتی یہ محمد کے غلاموں کے جنازوں میں جاتی ہے نارے تدبیر نارے تصال جشلعین بلاد النبی علماء اہل سر ایک محبت رسول کا پریٹ فارم ہے جس میں دیوبندی پریٹ بھی شیعہ سنی اہل حدیث اکٹھے ہو سکتے ہیں اس کا عملی بزارہ ہے انیس سو تر اپن کی تحریک ختم نبوت اس کا عملی بزارہ ہے انیس سو چھوہتر کی تحریک ختم نبوت اس کا عملی بزارہ ہے توجہ ہے آپ کی عملی بزارہ ہے کہ جب یہود و حنود میرے حضور کے کارٹون بنا رہے تھے اور غلامان مصطفی سروں پر کفن بات کے باہر نکل کے کہتے تھے کہ غلامان محمد جان دے بے سے نہیں ڈرتے چاہے سر کچھ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ حضرات ایک محبت ہوتی ہے کملا محبت کی کئی قسمیں ہیں مال سے محبت ہوتی ہے آدمی کو میں بڑی قیتی بار سنا رہا ہوں بڑا مال پیارا لگتا ہے دوستوں اور یاروں کو مال کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے پیسے بہت ہی آجان دماغ خراب ہو جانتا ہے ہندہ کے نہیں بندے لو بندہ نہیں سمجھ دی مال زیادہ آجائے دماغ پکانے نہیں رہتا مگر اس مال والے کی اولاد بیمار ہو جائے تو اولاد کی محبت مال کی محبت پر غالب آجاتی ہے وہ مال کو قربان کر دیتا ہے پھر اس کی عزت اس کی روزی تنگ ہو جائے تو وہ اولاد کو چھوڑ کے غیر ملک میں چلا جاتا ہے اولاد کی محبت روزی پر قربان کر دیتا ہے ایک وقت آتا ہے وہ خود بیمار ہو جاتا ہے اولاد کی محبت بھی قربان کر دیتا ہے یہ محبتیں ایک دوسرے پر قربان ہو رہی ہیں مگر محبتِ رسول وہ محبت ہے کہ قائنات کی محبتیں ایک طرف اور قانِ بلان کی محبتیں ایک طرف سباہ اللہ سباہ اللہ سباہ اللہ سباہ اللہ سباہ اللہ سکویر مارا رسالہ جشن عید ملاد النبی بلکار کی آمد قدنی کی آمد سیٹھے کی آمد سونے کی آمد مارا تحقیق حیدری اللہ آپ کی حاضری قبول کرے یہ دربیشیں میں اس کا انتظار کرنا ماشاءاللہ حضرات توجہ کرنا اس وقت نحنود و یہود کی سالش ہے کہ لوگوں کے دلوں سے محبتِ رسول کو نکال دیا جائے کہیں کارٹوم بن رہے ہیں کہیں نام نحاد مسلمانوں کو خریدہ جا رہے ہیں اٹھارہ سو ستاون توجہ کرنا کہ جنگِ ازادی کے بعد انگریزوں کو پسو پڑ گئے ہیں کس کے بعد بڑی تاریخی بات سوڑا رہا ہوں ہمارے خلیل صاحب بیٹھے مول صاحب یہ ابھی تاریخ بتا رہے تھے میں بھی تاریخ کا ایک حوالہ دینا چاہتا اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ ازادی کے بعد پسو پڑ گیا اٹھارہ سو ستر میں دنیا کے پادریوں کو لندر میں گھٹھا کیا گیا ان سے پوچھا گیا پتاؤ مسلمانوں کو شکر کیسے دی جا سکتی ہے ایک پادری اٹھا اس نے کہا ایسا کرو ان کو نماز میں الجا دو ایک مولوی خرید کے کہو کہ نماز کا ہاتھ اوپر باندو ایک مولوی کو الجا دو نیچے باندو خریدو آدمی نماز کے طریقے میں تبدیل ہی کرو مسلمان لڑ لڑ کے بر جائیں گے پادری تھا سار ویلیم کنٹر ویلیم کنٹر اس کا نام تھا وہ کھڑا ہوا کہنے لگا کسے پلے کے جنا رہو مسلمانہ نماز کے معاملے کے لیے لڑنا کسے ہاتھ ہوتے بن کے پڑھ لنی کسے تھلے پڑھ لنی کسے نے ہاتھ چھڑ کے پڑھ لنی تو ہڑے پڑھ لے کاخ بھی نہیں لڑنا مسلمانہ نماز کے لیے لڑنا ایک اٹھا اور دیکھا جہاد جہاد ان سے نکال دو اب میں جبلہ کہنا ہے آخر میں ہر آدمی نے کرسی پہ کھڑے ہو کے ان دو شخصیتوں کو سلام پیش کرنا ہے جن کا میں نام لوں گا اٹھارہ سو ستر میں یہ کانفرنس ہوتی ہے ایک پادری اٹھ کے رہتا ہے جہاد کے نام پہ بھی نہیں دریں گے ایسا کرو کہ ان کے دلوں سے محبت رسول نے کہا ہو ایسا عدمی تلاش کرو جو ان کے دین میں رکھنا ڈالے اٹھارہ سو ستر میں انگریزوں کو مرزا غلامہ مدقادیہ نہیں مل گیا اس کی تربیت کرنی شروع کر دی اٹھارہ سو اٹھارہ تک اس کی تربیت ہوتی نہیں مگر اب میں جملہ ایسا کہنا چاہتا ہوں اگر آپ نے کرسیوں پہ کھڑے ہو کے ان شخصیتوں کو سلام نہ کیا تو وہ قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑے گی یہ بامرہ ہو رہا ہے اٹھارہ سو ستر میں اللہ کو پتا تھا کہ محمد کی ناموس پہ حملہ ہونا ہے اللہ کو پتا تھا میرے یار کی محبت پہ حملہ ہونا ہے یہ اٹھارہ سو ستر میں یہ تبدیلی کر رہے ہیں اللہ نے اٹھارہ سو چھونجہ میں ان کے دو ایسے مجاہد دنیا میں پیچ دیئے جو اس فطرے کا مقابلہ کریں گے ان مجاہدوں میں سے ایک مجاہد کو امام آمد رضا پرید بھی دستے ہیں اور دو سرے کو پیلے محلے حلیلے شاہد تکدیر ناریل سالہ جشرایی ملاد النبی اقابرین علی صلح اشک و محبت اشک و محبت اعلا حضر اعلا اشک و محبت 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 ناری حیدری علماء احل سولد یہ اٹھانہ سو ستر میں سابش بن رہی ہے اللہ نے ان سارشوں کے خلاف دو مجاہد اٹھانہ سو چھوڑیا میں بھی دیئے آلہ حضرت اور پیلے بحری علی کا دور ایک ہے دونوں مجدد ہیں ناموسِ رسالت پہ کوئی سمجھوتا نہیں ناموسِ ختمِ نبوت پہ کوئی سمجھوتا نہیں مسلمان بھوکھا رہ سکتا ہے مسلمان پیاسا رہ سکتا ہے مسلمان غربت کو قبول کر سکتا ہے مسلمان اپنے پچوں کو بیش سکتا ہے پوری کائنات سے لبتاری کر سکتا ہے مگر محمد کی ذنفہ سے غتاری نہیں کر سکتا ہے لبیق یا رسول اللہ لبیق یا رسول اللہ لبیق یا رسول اللہ میری عراقہ کے عامدیوں نے ایک غریب آدمی کو آفر کی کہ ہم تیرے بچے کی شادی کرواتے ہیں یہ جرمن لے کے جاتے ہیں جرمن جرمن کی نیشنلٹی لے کے لیتے ہیں وہ غریب آدمی خموشرا رات ہوئی تو اس غریب نے پورے گھوں کی پچائے تکٹھی کی اور کہنے لگا ان مرضیوں نے میری عزت پہ حملہ کیا اور لگا تیری عزت کو حملہ کیا ہے تیرے گھر میں گھس گئے اس نے کہا نہیں عزت پہ حملہ کیا ہے میرے دن میں جو میرے حضور کی محبت تھی اس نے مرضیوں کو مخاطب کر کے کہا تم مجھے جرمنی کی نیشنلٹی دیتے ہو مجھے تو میرے حضور نے مدینہ کی نیشنلٹی دے دیئے ہمارا تو غریب نہیں بکھتا ہمارا تو غریب نہیں بکھتا برکتیں سناؤں آپ کو آج آج میرے دن جاتا ہے تیرے بڑوں کے کسے سناؤں اسی اسٹیج پہ آتے رہے ہیں دنیا ایک کتابت کے بیتاج باکشاہ صاحب زالہ فیرلہ سنالو محال میں جنہوں نے اگر کسی بادوں نے سنا ہوگا سنیں جی وہ ہمارے کیا اس میں گرامی ہیں عزید صاحب میاں ناصر صاحب زالہ فیرلہ سنالو محال میں ایک منٹ میں ستر لفل بولتے نا حسن تھا نا انشک تھا نا فراق تھا نا خوشی یہ میری سپیر تو بڑی کم ہے اسلام جلال صاحب جی ماشاءاللہ میری آنکھوں کا نور ہے جی اسلام جلال صاحب ہے جلال نام جلال ہے ویسے جمال ہے یہ مجھے آگے کہہ رہے تھے عزید صاحب زالہ نانہ لے آ کر میں کہہور میں آپ نے ابیدہ کھو میری اببا جی کا نام تو میں لیتا ہے رہتا ہوں میں نے تو آپ کا نام لینا ہے باس افساد ہو گیا آپ کو حضور کے دروازے کی چونکی داری کرتے ہو یار میں چونکی داری بات آگے پر سناتا ہوں تیرے بھردار کا چونکی دار صبح تیری دکان پہ آئے تو تو چائے پلاتا ہے پانی پلاتا ہے کہ یہ میرے گھر کا میری دکان کا چونکی دار ہے جو تیری دکان کا چونکی دار ہے تو اس کی عزت کرتا ہے مرگزی انجبر ملاد النبی والو تم میرے محمد کے دروازے کے چونکی دار ہو تمہاری جو قیامت کو عزت ہوگی وہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے نارے تکبیر نارے رسالت چشن عید ملاد النبی مرکزی انجمل ملاد النبی ملاد چونک ملاد چونک عاشقون مصطفیٰ کوئی سب جوتا نہیں ہے یہ شفاق صاحب کو کرسی دینے بیمار ہیں کوئی جوان کھڑا ہو جائے ایک کو بٹھا دے توجہ ہے جی آپ کی حضرت ناصر صاحب حضور کی نموز پہ کوئی سمجھوتا صاحب نارے فیضر صاحب کی باق باق میں کرتا ہوں پہلے مجھے میں ابتدا کروں کوئی سمجھوتا نہیں جب مسلمہ قضاب کے خلاف جو جنگ جمامہ ہوئی تھی سات سو حافر شہید ہوئے تھے اتنے کل جنگوں میں اتنے شہید نہیں ہوئے جہاد میں ہندر اس کے ہوئے حافر جب وہاں پہنچے نا تو حضرت خاند بن برید نے پہا پہلے اس کو تمریق کرو ہو سکتا ہے توبہ کرو خط میں نمومت پہ کوئی سمجھوتا صحابی رسول کے کہنے لگے میں حضور کا غلام ہوں مسلمہ قضاب کہتا ہے میں نبی ہوں فرمایا نبی تو وہ ہے جس کا میں نماز میں پڑھ کے آیا ہوں السلام علیکہ ایوہاں نبیو نبی تو وہ ہے جس کے چہرے کو قرآن ودحاں کہتا ہے وہ صحابی مسلمہ قضاب کو کہتا ہے نبی تو وہ ہے جس کے چہرے کو اللہ ودحاں کہتا ہے جس کی سلسوں کو واللیل کہتا ہے جس کے سینے کو علم نشرا کہتا ہے جس کی آنکھوں کو مازاغ البسر کہتا ہے تو تو ترچال ہے میرا نبی اور ہے کہنے لگا تم نبی کی توہین کرنے ہو فرمایا تیری توہین کرنا ہوں نبی کی توہین نہیں کرنا کسی کے دروار میں کھڑے ہو کے اپنے نبی کی محبت کا پرسپل کرنا پرسپل صاحب بڑا کمال ہے مسلمہ قضاب نے کہا میں تیری چمڑی اتار دوں گا فرمایا یہ میں پہلے ہی سوچ کے آیا حاجی صاحب اب رونے کا بقت آیا اس نے کہا مجھے مان پہ تیرے ٹکڑے کروا دوں گا اس نے کہا کروا دے سوچ کے آیا ہوں تیری آنکھیں نکلوا دوں گا اس نے کہا سوچ کے آیا ہوں تیری گرتن کنم کروں گا اس نے کہا پھر کیا لینے آیا ہے اس نے کہا جب آیا ہوں تو یہ عہد کر کے آیا ہوں تو جھوٹا ہے جس کی شان پہ آنکھنے آیا ہوں وہ میرے تن کا بھی بالک ہے میرے من کا بھی بالک ہے میری جد کا بھی بالک ہے میرے ایمان کا بھی بالک ہے نارے تکبیر نارے رسال جشل عید ملاد النبی توجہ کرنا توجہ اور نے کراہے میں تیر جلوائے تیر عمل نے لگا کہتا ہے اس تیل میں تجھے ابھی پھینکوں گا تیری چکڑے ہو جائیں گے جل کے راک بن جائے گا صحابی نے کہا میری راک بھی قیمتی ہوگی اب میں آپ کو کھانے جا رہا ہوں اس نے کہا پھر کوئی آخری دسیت کرنی ہے دسیت تو کر لے اس نے کہا میں تجھے نہیں کہتا تو تو جھوٹا ہے اب رونے کا وقت آیا ہے ہاتھ باندے مدینے کی طرف مو کر کے کہتا ہے میرے اللہ تو دیکھ رہا ہے میں تیرے محمد کی ناموس کا پرچ بلد کرنے آیا ہوں میرے اللہ تو دیکھ رہا ہے میں تیری محمد کے نام پہ جان قربان کرنے آیا ہوں میرے اللہ میری توا قبول کر جب میں چل جاؤں میری ہڈیاں چل جائیں میری راک بن جائے تو اللہ ایسی ہوا چلا دینا جو میری راک کو اٹھا کے محمد کے مزار پہ لے جائے فاجدارِ ختمِ نبوع فاجدارِ ختمِ نبوع یہ وہ لوگ جب میں کوئی سمجھو تھا نہیں کیا سمجھو تھا جو کرتے جو در محمد کا فقیر ہوتا ہے حضرتِ خباب کو جب کیلے ٹھونکی جا رہی تھی ہائے ہائے ہاتھ اور پاؤں پہ تو ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پھرا تھا ابو سفیان کہتے ہیں اور خباب اگر تیری جگہ تیرا نبی ہوتا جنابِ خباب کے کیل ٹھونکے ہوئے ہیں مگر وجد آیا عاشق کو فرمایا جب کا جا دو دکیلوں کی بات کر رہا ہے میں تو محمد کی طریق پہ کانٹا چھوانے ہی دیکھ سکتا ہم سنی بیٹھے ہیں سارے ہم اہلِ سنت بیٹھے ہیں آج میں پیغام دیتا ہوں دیوبندی ہے دیوبندی رہ وہابی ہے وہابی رہ شیعہ ہے شیعہ رہ اہلِ حدیث ہے اہلِ حدیث رہ پر میں کہہ رہا ہوں اگر یار تیری طرف دیکھ رہے مٹ جائے گا آہ محمد کی محبت کے پرچم کے نیچے آجا میرا دل چاہتا ہے ملاد چون سے بارہ نبی رفل کو جلوس نکلے دیوبندی نے پریلوی کا ہاتھ تھاما ہوا ہو پریلوی نے دیوبندی کا ہاتھ تھاما ہوا ہو اہلِ حدیث شیعہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چاروں مقاتبے فکر نکلے اور میدان میں کہے آج ہمکٹیوں کے کہہ رہے ہیں نسار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدے اے لبیال اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خجیاں منا رہے ہیں نارے تکمیر نارے نسان جشلعین ملاد النبی علماء اہلِ سنت تیری دوکی خدمت کر دیں گے پر بری تقرید خراب نہ بہتا سنو مرزئی اس وقت دعصور ہے کہ جتنی دعشتگردی ہو رہے ہیں یہ کھوے بھڑو نے موضان شاہ منورانی سے کہا یہ تو کیا اس عمری میں لے آیا قرارداد یہ تو مرچروں کی بات ہے یہ تو تم لے آیا میں نے تو مرزئیوں سے بھی بول لیے میں نے سکھو حسائیوں سے بھی لیے جس کو نراز کروں موضان شاہ منورانی تیری اصبت پر قربان سنیوں کا قائد بھولا کہنے لگا بھڑو صاحب اگر آپ وزیر آزم ہیں آپ کی کرسی کے سامنے کوئی اور کرسی آ جائے اور کہے میں وزیر آزم ہوں اسے کیا کہوگے فرمایا بھڑو کہنے لگا میں اسے پاغل کہوں گا یا غدار کہوں گا فرمایا تیری چھوٹی سی کرسی کے مقابلے میں جو آئے وہ پاغل اور غدار ہوتا ہے جو زہرہ کے بابا کی ختم نبوت کی کرسی کے سامنے کرسی ڈالے ہم اسے غدار نہیں کہتے ہم اسے مرتد کہتے ہیں مرتد باجدار ختم نبوت باجدار ختم نبوت باجدار ختم نبوت بھڑو صاحب نے آفر کی تھی لے لو صدقی گورنری لے لو سید کا وزیر آن کا منجو میں آفر کرتا ہوں چھوڑ دے مولانا نورانی نے جواب دیا تھا بھڑو میں کرسیاں لے نہیں آیا مجھے تیری چیف منسٹری نہیں چاہیے مجھے کوردری نہیں چاہیے مجھے پرائیم منسٹری نہیں چاہیے میرا دل کرتا ہے کہ تو اس ملک میں محمد کا نظام نافر کر دے نورانی روزانہ تیری چوکھٹ پر صفائی کرے سبحان اللہ بڑے بڑے بہت بھی بگیا ہے انیس سو چھوٹر کی تحریک ختم ربوبت کی جو قرارداد مولانا نورانی نے پیش کی تھی خان عبدالولی خان کے ایسا شخص جس کا دین سے شخص کوئی نہیں تھا مولانا شاہ عمل نورانی اس کے سامنے قرارداد لے کے گئے تو وہ کہنے لگا کیا ہے فرمایا حضور کی ختم ربوبت پہ حملہ ہو چکا ہے ولی خان اس پہ جستخد کر تو اس نے جملہ کیا کہا اس نے کہا میں نے قرارداد نہیں پڑھنی میں لکھ دیتا ہوں کیونکہ قرارداد بھی نورانی ہے قرارداد بھی نورانی ہوگی تاریخ کے اراغ پلٹ رہا ہوں کہ ناموس محمد پہ کسی قسم کا سمجھوتا ہو سکتا میرے سیئر ڈی کے احباب بیٹھے ہیں سپائشل برانک بیٹھی ہے سی ٹی ٹی بیٹھی ہے سپورٹی بیٹھی ہے لکھو ہم آج اعلان کرتے ہیں کہ ناموس محمد پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہم کٹ سکتے ہیں مر سکتے ہیں بچے قربان کر سکتے ہیں گھر اجاب سکتے ہیں ہمارا رہے یا نہ رہے ہم مر سکتے ہیں مگر محمد کی ظلفوں سے غداری نہیں کر سکتے ہیں لبے لبے یا رسول اللہ لبے لبے یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ ہم 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 کیسے اسے نبی تسلیم کرے اللہ کا قرآن کہتا ہے واللزین یو بنونا ببا کنزلہ علیقہ مماؤزلہ من قبر اس پہ امان لاؤ اس پہ امان لاؤ جو محمد پہ نازل ہوا اور اس سے پہلوں پہ جو نازل ہوا بات کا تو ذکر ہی نہیں میرے نبی کو جب حضرت زہد بن حرصہ کے ماں باپ لینے آئے تھے آج کہتے ہیں مرزی بھی وہی کلمہ پڑھتے ہم بھی وہی پڑھتے تینوں پتہ ہی نہیں تینوں پھول لے وہ کر دے جی مرزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو مجھے نہیں مانتا وہ کنجری کا بیٹا ہے کنجری کا انیس سو ایک میں سے نبی ہونے کا دعا کیا کہتا ہے وہ کنجری کی اولاد ہیں یار غور کر ہم اسے کیسے مانے زہد بن حرصہ کہتے ہیں یہ پڑھتے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمدن عبدہ ورسولو میں نے ایک برزی سے پوچھا کہ تم یہ کلمہ پڑھتا ہے بتا محمد ہمارے ہیں یا اور ہیں اللہ کی قسم میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں مجھے کہنے لگا تم محمد جو کہتے ہو وہ حسین کے نانہ ہیں ہم جس محمد کو کہتے ہیں وہ ہمارا مرزا غلام آمد ہے کہہ دو لانت ہے اس بہی بات پہ ہونچا کو ہونچا کو جو لانت نہیں بھیجے گا وہ بڑا لانتی ہے انہ الذین یعزون اللہ ورسولہو لانہم اللہو فی الدنیا والآخرہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کا دل دکھایا ہے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے اس پہ اللہ کی بھی لانت آخرت کی بھی میں نے کئی مسلمانوں سے پوچھا کہ تم مرزیوں کے ساتھ بل کے پانی پیٹھتے ہو کہنے لگا چاچے رب اترے میں کہا تیرے چاچے دوی لانت تیرے دے سوال اکبری لانت لکم دینکم میرے گھر میں ڈاکہ ڈل جائے رفیسر صاحب میرے گھر میں ڈاکہ ڈل جائے تو وہ ڈاکو کے ساتھ میں سلا کر سکتا ہوں جو میری چار دیواری پھلانک کے آیا میں اس سے سلا کر سکتا ہوں جو میری چار دیواری پھلانک کے آئے اس سے سلا نہیں ہوتی اور جو محمد کی ختم نبوت کی حدود پناہ نکلتے ہوئے آلے ہم اسے کیسے مان لیں گے کیوں نہیں مان سکتے زید بن حرصہ کے والدین آئے حضور ہمیں واپس کر دے سنو ابھی تمہیں بڑی عشقی داستانیں آپ کو سکانے سبان اللہ حضور اسے واپس کر دے میرا نبی کہتا ہے پیسے نہیں دینے ایک باری کہتو محمد خاتم النبی جین ہیں محمد رسول ہے اور کچھ کی ختم نبوت پہ ڈاکا جا رہے ہیں حضور کی وضادت ہوتی صبح کا ٹائم ہے حرمِ قابر ایک شخص خجوروں کے پتے لے کے کپڑے لے کے چمڑا لے کے بڑا عشقی بات سنا رہا ہوں ختم نبوت پہ ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے میرا نبی ختم نبوت کا تاج پہن کے دنیا میں تشریف لائے ہیں اللہ فرماتا ہے میرا محمد مردوں میں کسی کبار خاتم النبی جین ہیں وہ آیا اس نے حربِ قابہ میں وہ پتے بھی بچھا دیئے وہ کھجوریں بھی بچھا دیئے وہ کپڑے بھی بچھا دیئے اس میں کچھ لکھا تھا حاجی صاحب پڑھتے پڑھتے اے مکہ ابھی مزہ آپ بھائے اب اس کو چاہیے تھا وہ پوچھتا بابا تیرا نام کیا ہے ہمارے عاشق صاحب آئے صدق کر رہے ہیں نام بھی عاشق ہیں عاشقِ رسول ہیں حاجی محمد نوار صاحب کو بڑا پا آگیا مگر عشق بھی جو آنے میرے صوفی محمد اشواق بیمار ہیں فارج کا حملہ ہوا پر صبح مجھے فور کیا کہ میں نے تیزی تقریر پر ضرور آنا اللہ اسے صحیح دے گا ہی نشان آج نات ایسے پڑی اس نے جیسے دف سال پہلے پڑھتا تھا حضور کا چہرہ دے کہتا ہے کس کے بچہ ہوا ہے فرمایا میرا پوتا ہوا ہے اب اسے چاہیے دم مجھتا بابا درہ نام کیا ہے تیرا گھر کہا ہے تیرا پتہ کیا ہے کبھان ہے اب سبحان اللہ اللہ کا وقت آیا اب نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں وہ پتے دے کر وہ کپڑے دیکھ رہا ہے وہ چپڑے دیکھ رہا ہے ایسے چہرہ اٹھا کے کہتا ہے بابا پوچھا نہیں بوتا تیرا ہوا ہے فرمایا ہاں میرا ہوا ہے تیرا نام عبدالبطلب تو نہیں تیرا نام عبدالبطلب تو نہیں علمہ بیٹھے ہیں میری آکھوں کا نور ہے فرمایا نام اس بھی عبدالبطلب دوسرا کویسٹر کرتا ہے بابا جس کا یہ بیٹا ہے وہ دنیا میں تو نہیں ہے میں نہیں ہے پھر وہ چمرے دے کے کہتا ہے اس کا نام عبداللہ تھا عبداللہ تھا اب رحیم جار خانوالو رہو جاں دعا بجے دینا اس نے چوتھا قویسٹر کیا بابا سچ بتا جس گودھ میں وہ بچہ آیا ہے اسے آمینہ تو نہیں کہتے حاجی صاحب کہتے تھے اسی تغریر کرنا کہ جوش آ جائے میں نے کہا حاجی صغیچ کسی کا یار نہیں ہم نے بڑوں کو گرتے ہوئے دیکھا گرتے ہوئے کو سملتے ہوئے دیکھا اس نے کیا سوال کیا چھٹا سوال کہتا بابا پیدا ہوتے بچے کا نام نہیں رکھا جاتا مگر اتنا تو بتا اس کی آنے سے پہلے محمد محمد کی صدائیں تو نہیں آتی تھی ہاں ہاں عبدالل مطلب کہتے ہیں نہ تو نے مجھ سے پوچھا میرا نام بھی بتا دیا میرے بیٹے کا نام بھی بتا دیا میری بہو کا نام بھی بتا دیا آنے والے کا نام بھی بتا دیا بتا تو کون ہے کہتا ہے گو تو بعد میں بتا ہوں گا سرے ہاتھ آگے کر میں تیرے ہاتھوں کا بوسہ لوں تو ختم نبوت کے تاجدار کا دادا بن چکا ہے مجھے ہاتھ اٹھا گئے نارے تکبیر نارے رسان جشن عید جشن عید اللہ ہمیں بچائے اللہ ہمیں بچائے کہو اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے بابا ہاتھ آگے کر تو نبیوں کے سردار خاتم النبی جین کا دادا بن چکا ہے توجہ ہے آپ کی اب آپ توجہ کریں گے تو سبحان اللہ آئے گی سبحان اللہ بابا ہاتھ کر تیرے ہاتھ چونو تو خاتم النبی جین کا دادا بن گیا ہے وہ کہنے لگا کیسی باتیں کرتا ہے ابھی بچائے ایک دن کا اور تو خاتم النبی جین ہونے کے دعویٰ کر رہے اس کا اور دیکھا بابا زمین و آسمان کے قلابے تبدیل ہو سکتے ہیں آسمان زمین پہ آسکتا ہے زمین آسمان پہ جا سکتی ہے شرق و غرب تبدیل ہو سکتے ہیں مگر بات غلط نہیں میں نے آسمانی صاحب میں پڑا ہے اس بچے کی جب ولادت ہوگی ایک نور چمکے گا پورا دنیا روشن ہو جائے گی بابا اس ختم نبوت کے نور کو رات کو میں نے اپنی آنکھوں کے دیکھا نارے تکبیر نارے مسال جشرہید ولاد النبی اونچہ کو سبحان اللہ اونچہ جو اونچہ سبحان اللہ کہے مدینے چلا جائے آپ آئی ہے جہاں میں نے جانا چاہتا بابا ایک رہ گئی نشان مجھے اس بچے کے پاس دے جنابی عبد المطلب فرماتے ہیں میں اپنے کھر لے گیا کہنے لگا اس بچے کے دونوں کندھیں ننگے کرو میں نے کندوں سے کپڑا اٹھایا میرے پوتے کی پوشت دونوں کندوں کے درمیان گوشت اُبرا ہوا تھا نشان نگر آیا رو کے کہتا ہے بابا دیکھ لے بابا دیکھ لے یہ جو گوشت اُبرا ہوا نگر آ رہا ہے یہ گوشت نہیں ہے اللہ نے اپنے محبوب کے دونوں کندوں کے درمیان ختمِ نبوت کی مہت لگا کے نبیوں کا سردار محمد بھیج دیا ہے سب سے اولاء اولاء ہمارا نبی سب سے اولاء اولاء ہمارا نبی سب سے بھالاء اولاء ہمارا نبی سرب سے اولاء اولاء ہمارا نبی یہ دری بات بھی ہے حضور کی نعرے بھی لگاتا ہے اس کی شدوت بھی کرتے ہیں کھڑیے سب سے اولاء اولاء ہمارا نبی سب سے بھالاء ہمارا نبی بہت دو اٹھے بچوں ایک پھیل لبے دو میں ہمارا نبی ادو نصفل نصفل لقاض امارا جاہلون ادھے تھیرے ادھے ہوں گے اے پیسے تنہیں چھرکو چھرکو نہ ہی تنہیں نزلہ ہوندہ ادنا تنہیں آپ کھان لگی سب سے اولا اولا ختم نبوت پہ کوئی سمجھوتا چھتے ختم نبوت کا پہرہ دیا ہے آج دیوبندی مسلک میں عطا اللہ شاہ بخاری کا نام کیوں زندہ ہے کس لیے زندہ ہے اس نے ختم نبوت پہ کام کیا اہل حدیث مسلک میں مولانا دعود غربی نے کام کیا یار جنہوں نے ختم نبوت پہ کام کیا اللہ نے نام روشن کر دیئے ختم نبوت 1953 کے ہیرو اب تیرے رونے کا وقت ہے جنہوں نے نمو سے محمد کا پہرہ دیا اللہ نے ان کو عزت ہے کتنی دی بابا خادم حسین کو دنیا سے گئے ہوئے سال گزرنے والا ہے میرا بابا آج بھی قبر میں راج کر رہا ہے آج بھی بابا آج بھی ہاں بیٹھو ماشاءاللہ یہ بچوں کا جذب ہے یہ بابا خادمی تھا جس میں سلیت کو زمین سے اٹھایا اور آسمان پہ پچھا دی گیا داتا صاحب کے مزار کے بعد اگر کسی کے مزار پہ اتنے پھول نشاور ہو رہے تو وہ بابا خادم رنبی کے مرار آئے اللہ 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 حکومت نے جب کہانک بل اٹھارہ سال کا کم کم مبروانا اسلام قبول نہیں کر سکتا تو مجھے بابا یاد آگیا بابے نے کیا سیدھو مولیو اجیتہ سبکر اتر دے پہنے گالباد جانیجے کہی تھی نا گالباد جاہل ہیں ہمارا وفاقی وزیر بھی بیٹھا ہوا ہے پیر ہے ماربی ہے اور تو کہتا ہے اٹھارہ سال سے پہلے اسلام قبول نہیں کر سکتا چاردہ صدیہ پہلے میرا نبی اعلان کر گیا ہے کہ کافر کے گھر میں پیدا ہونے والا ہائے بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام میں یہاں مقرر بن کے نہیں آتا یہ ملاد جو چمک رہے ہیں اس میں کچھ میری چمک نہیں ہے یہ مجھے پچی چھپی سات ہو گئے آتے ہوئے ہر سال مولو بھی بدلتا ہے مگر مجھے نہیں ہوں نے بدلا بابیں نہیں نا بدلی رہنا چاہے اے گا ٹھیک ہے گھنڈے بدل دیا کرو کیونکہ فوت ہو جانتے ہیں بابیں ہوں دے رہے ہیں نہیں نہیں یہ کیونکہ آپ کو سہکا نیا دیتے ہیں نا حد ساتھ کہ نیا خطیب آئے آج کل تو خطابت بڑی احسان ہے راتی کیسٹ پاکڑی صبح کرانے آج تو خطابت آج کل بڑی عام ہے خطابت وہ ہے جو کتابوں میں پڑی ہے توجہ کرنا حضرہ انیس سو ترپن کی تحریک خطب نبوت کے ہیرو تھے جن کی آج بھی قبر داتا صاحب کے ساتھ ہے سید ابول حسنا قادری جنہوں نے ارا کے غمل کی ناصر صاحب میں بڑی بات کرنا ایک بلاک پہ جب ان کو گرفتار کیا گیا نبی ساتھ کے قریب عمر تھی کوٹ لکھ پرچین میں کپڑے اتار کے پوہ کی رات تھی پوہ مات کی راتیں کورا پر رہا تھا اور ان خطب حمومت کے مجاہدین کو برف کے بلاکوں پہ لٹایا گیا دیوبندی علماء بھی تھے بریل میں بھی سید ابول حسنات نبی سال عمر ہے بلاک پہ لیٹے ہوئے ہیں کپڑا جن نہیں ہے جسم پہ اور مدینہ شریف کی طرف مو کر کے مشکرہ رہے ہیں مولانا جو دیوبندی بسرب کے تھے وہ ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں آوہ بول حسنات سلطی سے جان نکل رہی ہے تو مسکرہ رہا ہے سید ابول حسنات دیکھا آوہ علمدین چپ کر جاؤ جب سے مجھے پلاک پہ لٹایا ہے مدینہ سے حجاب اٹھا دیئے گئے ہیں مدینہ سے حجاب اٹھا دیئے گئے ہیں ملہ آل میں بیٹھ کے مدینہ تل مدفرہ میں حضور کا دیدار قلقہ مدینہ سے حجاب اٹھا دیئے گئے ہیں مدینہ سے حجاب اٹھا دیئے گئے ہیں جو ختم ربوبت کا پہنہ دینا غازی علمدین شہید کو جیل میں ملنے گئے تھے خاجہ قبر الدین سیالبی کے والد حضرت خاجہ سیالبی کے والد خاجہ قبر الدین کے والد غازی علمدین لہاروں کا بیٹھا تھا کوئی عالم نہیں تھا کسی مسجد کا خطیب مگر اللہ جنوں اسے وافتے تھے اقبال نے تھائے ہیں انہیں پیر چمک کے کیا سی آج یہ اقبال بیڑا رہ گیا تھا کھانا دا پتر بازی لہ گیا جلال صاحب کیا سناوں اس وقت کا کتب وقت کا غوث پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پری اپنی پگڑی سر سے اتارتے پگڑی اتار کے علمدین کے قدموں پہ رکھتے ہیں اور رو کے کہتے علمدین جو سیدوں نے کام کرنا تھا وہ ترخان کا بیٹا کر گیا جماعت علی کی ساری عزتیں تیرے قدموں پہ قربا خاجہ دیعودین گئے نا آئے آئے تو غازی علماء کا علماء بیجا تھا جاؤ علمدین سے مراقعات کر کے آؤں میہوالی جیل میں وہ گئے تو علمدین شہید نے کہا خاجہ صاحب سورت یوسف سنائے ان کی کتاب مجھے سورت علمدین شہید حافظ نہیں تھا خاجہ صاحب فرماتے مجھ پہ علمدین شہید کی حیبت تاری ہو دب دبا میں بھولنا شروع کر دیا جہاں سے میں بھولتا تھا وہاں علمدین مجھے لقمہ دیتا تھا خاجہ دیعودین کہتا مجھے لقمہ دیتا تھا جب سورت یوسف پڑھی گئی تین چار مرتبہ اس نے لقمہ بھی سعی دیا میں نے کہا علمدین تو تو حافظ نہیں تھا اب سبحان اللہ جس نے کہنی ہے میں سمجھ جاؤں گا کہ وہ آج کے رسول ہے تو تو حافظ قرآن نہیں تھا میں تو پکا حافظ ہوں اور تو مجھے لقمے دے رہا تھا علمدین کہتا ہے بتا تجھے قرآن کس نے پڑھایا فرمایا میرے ابے نے اور دیکھا تیرے ابے کو کس نے پڑھایا فرمایا اس کی ابے نے کہا تمہارے ابے نے تمہیں قرآن پڑھایا ہے میں جس کی ناموس کے لیے جیل میں آیا ہوں وہ کملی والا مجھے جیل میں قرآن پڑھاتے رہے پانچ دارے ختم نبوت پانچ دارے ختم نبوت پانچ دارے ختم نبوت یہ ہے ختم نبوت کے پہلے دار اب اس جملے پہ دوروں ہاتھ پڑھ کرنے جب علمدین شہید ہونے لگے حاجی صاحب تو میاں والی کی گلیوں میں امیر ملت سنوسی ہے بیر جماعت نشان ننگے پون پھر رہے جس نے علمدین کی شہادت تھی لوگوں نے پوچھا اے امیر ملت امیر ملت وہ ہے جس نے اس وقت جب بڑے بڑے نوابوں نے پانچ جربہ دیئے تھے تحریک پاکستان میں سنوسی ہے ہند پیر جماعت نشان نے ایک لاکھ ربیا دیا تھا اتنا عظیم پیر تھا ملیہ والی کی گلیوں میں حاجی نواز صدقے جاؤں گے ایسے پھر رہے تھے ننگے پون لوگوں نے کہا جوتی نہیں پہنی کہا جوتی کو پہنوں میرا محمد گلیوں میں صحابہ کے ساتھ اپنے آقا اپنے غلام کی شہادت دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں جب وارڈن کہتا ہے علمودین بتا تیری آخری وسیعت کیا ہے علمودین رو کے کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے آنکھوں پہ پٹی نہ بانگنا سر پہ دستار ہو اتنا کر دینا کہ میری آنکھیں کھڑی رکھنا میں پتا چل جائے میرے حضور آئے ہیں اس نے کا وسیعت کیا ہے مردے کا وسیعت یہ ہے کہ پاؤں کے نیچے تختہ دار ہو سامنے چہرہ احمد مختار ہو نعرہ تکبیر نعرہ دستالہ نعرہ حیدری چشل عید ملاد النبی مجھے گو سبحان اللہ یہی ممتاز قادر جس کی شمح کو مزید نوشن کیا میرے باب خادم مولانا پروفیسر بناظر اسلام پروفیسر سعید آمد اصد کہتے ہیں میں ان کے والد حاجی بشیر آمد کو ملنے گیا تو میں نے کاب خانسی کے وقت تم ہاتھ کو بلایا تھا تو کیا باتیں ہوئی تھی ان میری طرف اکھے ہوئی ان کے والد کہتے ہیں پروفیسر سعید اصد صاحب کو اصد صاحب ہماری آخری ملقات ہوئی اس نے ایک جمعہ کہاں لوگ پڑے کہتے ہیں کیا وہ اپنی ماں کے پہنچ چون کے کہتا ہے میں نے تیری خدمت کا حق آدھا نہیں میرا چون کے کہتا ہے بابا براپے میں لوگ ماں باب کے سہارا ہوتے مجوانی میں جا رہا ہوں کہتے چہرے پہ بسکراہ تھی تو میں نے کہا کدھر جا رہے ہوں سنو فامسی کے پھندے ترم لوگ جائیں تو مرتے کوٹھا کے لے جاتے آپ کی تو ساری امن گزر گئی پتہ ہے نا کسی کر جاتے لوگ مولا بشیر صاحب کہتے بیٹا ہم میں اترہ دیکھنا کہتے میں نے کہ ممتاز کہاں جا رہے ہوں ایسے چھٹکی بجا کہتا بابا ابھی آتا ہوں ابھی اندر چلے گئے وہ کپڑا کپڑا ڈالتے کہنے لگے اس نے مجھ اسٹریٹ سے کہا اپنے قانون میں تربیم کریں مجھے لینے کے یہ میرے حضور آئے میری آنکھوں پہ پٹی نہ باندھ نہ ملتاب کا دل کرتا ہے کہ اپنے حضور کا چہرہ دیکھ دیکھ چڑھ جائے میرے سر سے پگری نہ اتار یہ دعوت اسلامی کی پگری سوز امامہ باندھ ہوا تھا کہتا وہ میرے سر پہ رکھنا آج بھی ممتاز قادری کی قبر روشن روشن رہنگ نہیں حضرت کہتے نہ دیکھ گیا ہے بابا خادم کا مزار بھی ہاں کیوں ان لوگوں نے کام کیا سام زیادہ فیتر سن علم حرمی کی بات سنا دوں پھلا وہ کہتے کہ ہم سکر جیل میں انیس سو تر اپن میں جب گرفتار ہوئے نام اسے محمد پہ سمجھوتا نہیں ہے آشق ہر سخت قبول کرتا ہے بابا خادم نے جتنے شیل کھائے ہیں پورا پاکستان بھی نہیں کھا کتنے شیل سات ہزار شیل بابا خادم حسین رضوی کی طرف آئے مگر شل کو آتے ہوئے شرم آتی تھی رکھ بدل لیتا تھا سب نے ماسک پہنے ہوئے تھے بابے نے تو ماسک بھی نہیں پہنے ہوا تھا بابے نے تو ماسک بھی نہیں پہنے ہوا تھا سب رفض ہم گرفتار ہوگئے جو بنی بلیل بشی آس رہی تھے وہ بڑا آپ نے دیکھ کتنے نفیر تھے ساتھ فٹ کے قریب کا موچھیں پھر وہ دس بھی چل رہی ہے کتنی بھوٹی بھوٹی آنکھیں ہیں مجھے یاد ہے میرا بچ بنا تھا وہ ہمارے بدرسے میں فقیر والی تقریر کر رہے تھے تو ایک عورت ایسے ٹکٹر کی بات کے مائی تھی کوئی ستر سال دیکھ رہی تھی تو میں انہوں بچہ تھا مگر شرارتی تھا میں کہا ماں پھر انہوں سمجھ ہمدی کہ نہیں سمجھ سمجھ نہیں ہمدی پر میں تک کی یا نہیں جدہ پھتر انہوں محمد کی انہوں سونا رہا آپ کو صاحب لالا حامر سید کازمی آئے تھے چہرہ دیکھا جن کی اولاد اتنی حسین ہیں حسین پاک کتنے حسین ہوں مولا علی کتنے بڑے حسین ہوں وہ بڑے نفیس تباہ تھے وہ جل میں چلے جائے وہ کہتے دال پکی ہوئی کیا آئی دال آئی پکی ہوئی میں آج دل چاہتا تھا کہ میں اپنے بھرگوں کی باتیں سنو تاکہ تیرا حاصلہ بڑے تو بھی محمد کا پہلے دار بن جائے منصبہ نبی منصبہ نبی منصبہ نبی منصبہ نبی میں آجی صاحب کو کہہ رکھتا ہے جیسے مدینہ سے ٹھڑی ہوا کا خزر ہو نگاہ کرنے وہ بڑے نفیس تھے دال پکی ہوئی آئی سب رضا صاحب خود سنایا کرتے تھے کہ میں نے کہا نہیں ہم تو بریل بھی ہیں گیار بھی کے مرگ کھانے ہم تو ہمیش شوقید ہیں پجاب بھی کہتے نے کھانے دیکھ جی ہو تو میں تو جب تک مرگ نہیں آئے گا ہم اور بھی کہنے لگے دال کھا تینوں کنے مرگ کھوانا ہم تو کہہ دی ہیں فرماتے میں نے حضور کے نام کا پیرہ دیا ہیں اب حضور کھلائیں گے تو کھاؤں گا نہیں کھلائیں گے نہیں کھاؤں اس نے بچہ اٹھایا ہوا ہماری بیرک میں آگئی کہنی مولوی ہو تو کوئی پیر بھی ہے اور دیکھا تو کون ہے کہتی میں سپریڈرٹ جیل کی بیوی ہوں کیوں آئی ہے اور دیکھا یہ بچہ دارک سرو کے انجیکشن لگ چکے چپ نہیں کرتا بڑے بڑے میں نے گولی عزی پڑ کے دم کیا بچہ خموش ہو گیا چڑی گئی فرمایا دو گھنٹے گزرے تھان پوٹیوں کے بڑے ہوئے کھانا بڑا نذیذ مرغم آگیا توجہو توجہو آگیا میں نے کہا بتا میرے حضور کا لنگر آیا ہے کہ نہیں اور نے کہا بیوی کہتی ہے جس کا بچہ رہو گی رضا صاحب بڑتے اب انہیں دیل کھائی تھی میرے سامنے مر گئے اب ان کا دل دل چاہ آگے ہمیں بھی دو میں نے کہا ہم بریل بھی پہلے ختم پڑتے وہ کہتے نے پہمے ختم پڑ پہمے قرآن پورا پڑھ لے ہسی کلہ چھڑ چھڑ آج کتابیں لکھی تھی مزہ کے خلاف پیر بیر عری شاہ صاحب جاتے ہیں تو جو کریار میری طرف دیکھ بیٹا میری طرف مکہ شریف میں لواب بی آپ کا سر شامیانے کے ساتھ لگا کے تقریر ختم کر رہا ہوں ایک ایسے مجاہد کا ذکر کر رہا ہوں ترپ جائیں گے مکہ شریف جاتے ہیں اٹھارہ سنوے میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے ملاقات ہوتی ہے حاجی امداد اللہ کہتے ہیں میرے علیہ چھہنے کی ضرورت نہیں ہے فوراں پاکر ہندوستان چڑھا جا تیرے نانے کی دموس پہ حملہ ہونے والا ایک نبی بن کے برزائیوں کو قادیانیوں کو انگریز لے کے آ رہا ہے فرماتے میں مدینہ چلا گیا میں مواجہ شریف کے سامنے کھڑا تھا اچانک مجھ پہ غنود کی تاری ہو گئی حضور نے فرمایا میرے علی ہم نے تیری ڈیوٹی لگا دی ہے واپس جاؤ واپس آتے مرزہ کو چیلنج کرتے مرزہ کو مرزہ نے کہا تم لے لیا ایک لنجا پہنج میں لے کے آتا ہوں تم دعا کرو تماری دعا سے ٹھیک ہو گیا تو تو سچا میری دعا سے ٹھیک ہو گیا میں سچا اگر تو سنی ہے تو خبوش نہیں رہنا پیر بہر علی شاہ کو جلال حیدری آیا خون حشمی نے جوش مارا بھائی آب بغیرت لول لنجے کو چھوڑ چل کبرستان میں چلتے ہیں قبل کو ہاتھ لگانا دینا قوم ہے اور مرزے کو زندہ کرنا میرے یعنی آیا اللہ حید 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 جا اچھا اب میں نے جو کہنا میں نے کھڑے نہیں ہونا آپ نے مفتر کہا پھر ایسے کرو صورت فاتحہ پہ چالیس سطر تفسیر تم لکھو چالیس سطر میں لکھتا ہوں جس کی تفسیر زیادہ اندہ ہوگی وہ سچا ہوگا میرے علیشہ کو جلال آیا فرمایا تفسیر چھوڑ پورا کاغذ تو بھی لا میں بھی لاتا ہوں تو اپنے کاغذ پہ کلم رکھتا ہوں تیرا کلم اٹھ کے تیرا نام لکھ دے تو سچا میرے علی کا کلم اٹھ کے اپنے محمد کا نام لے دے میرے علی سچا پھر دنیا نے دیکھا میرے علی کا کلم چلتا ہے اور کور کاغذ پہ لکھتا ہے لائی اللہ محمد الرسول نار تنبیر نار رسال حرمد مصطفی شان مصطفی مقام مصطفی ملاد مصطفی آج میرے ہاتھ کو چمہ جہر حضور کی نموز کا بیٹ جو اب میں جو جملہ کہنے لگا ہر کرسی سے نارے کی آواز آئے گی ہر آدمی نارا لگائے گا مولانا فیض عمر لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ بیر بیر عریش شاہ نے جب کہا کہ کور کاغش پہ تم بھی کلم رکھ میں بھی رکھ اس وقت کے علماء نے کہا حضرت اتنا بڑا دعویٰ کر دیا تھا یہ دعویٰ اگر پورا نہ ہوتا پھر فرمایا دعویٰ کیا نہیں گیا تھا دعویٰ کروایا گیا تھا جب میں دعویٰ کر رہا تھا میرے دائیں کندے پہ مصطفیٰ کا ہاتھ تھا اور میرے پائیں کندے پہ مولادی کا اگر عشق باقی ہے تو تھوڑا سا اور سڑھا پورا ہو گیا میں بابا بابا کہ میرے کوٹی نہ توا کر دیں قریب اگر بابا کہ دیں آگر میں ایک موضی لے دو بیان میں شیر میں سڑھو نہ پر بابا بابا نہ 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 ابھی تو میں جوان ہوں یہ جوان نہ ہوتا دنی تقریر کرنی آج مجھ میں بحری علی اور احمد رضا بول رہا ہے اللہ آپ کو صحیح دے فرما میرے دائیں کندے پہ ہاتھ تھا حضور کا اور بائیں کندے پہ مولا علی کا ہاتھ تھا تیرے بن میرے آقا لہ میں تیری گھر پوری کر کر کے پھر میں آپ پڑی کی سڑھو بین میرے آقا میں چار پھائیں دن دستے لوگ میں نماز پڑھ رہا تھا میری اوبر ساٹھ سارے ہوں تو باب بھائی ایک مول بھی کہیں جاتے جی بھی کھڑو کے پڑی جن دے عمر کو دنی دیں 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 جہون پتہ نہیں میرے ایک کار بھی پوچر دیں دیں تیرے بین میرے آقا سادھا نئیوں گزارا گناہ گارا دیا کا پس دوئیوں سہارا چنگی مدری مچے ہو بھی چاہی آقا توڑ نبھاوی تیرے پلدے میں پہیا میرے گبر حشر دے کرنا کرم خدا را گناہ کارا دیا کا توی یوں ایک جان اگلی میں نو لکھانے سیاں پہ ہون درس میرے آقا میں جان کے پاس ایک جان اگلی میں نو لکھانے سیاں پہ بھول ترس میرے آقا میں جان کے پاس کتھ مر ہی نہ جاوے اے شبیر بیچارا آقا 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 سی کہا سبحان اللہ کتھ مر ہی نہ جاوے شبیر بیچارا منو دل سے بس سخیہ آقا ان کو تیرا دوا کے قریب اس کا نام تھا مانت حضور غلاموں کی لاج رکھ دیوبندی علماء نے اس کو لکھا اپنی کتابوں میں اور میں نے اس شخص کو آنکھوں سے دیکھ لال بال تھے اس کے مانت اسی پکا چانگ میں ایک مسئل تھا جس کا نام تھا عبدالحق اگر میرے پولیس والے بھائی بیٹھے ہیں تو یہ واقعہ میں ان کو سنا کے اپنی پولیس کو داد دینا چاہتے مولویوں میں بھی دورے دانے موجود ہیں پولیس میں بھی ہر پولیس والا برا نہیں ہر پولیس والا برا تو اسی تہینج بہنگ جب میں بڑا جنم کر دی ہر پولیس والا برا نہیں ہر مولوی برا چبل مولوی بھی مار جان چبل مولوی پیر بھی مار جان چبل مولوی بڑے بڑے مار جان نام مار دی ان پڑ نہیں مار تا وہ مان بیٹھا تھا اسی گاؤں کا ایک بڑا سبیدار تھا عبدالحق سبیدار میں پولیس والے بھائیوں کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں اس واقعے پہ وہ حضور کی توہین کرتا رہا تھا کسی آدمی نے آکے مانک کی بیوی کو کہا مانک بیٹھا تھا اور وہ تیرے نبی کی توہین کر رہا اس کی بیٹی کو کہا تیرا ابا بیٹھا تھا وہ توہین کر رہا تھا یار توجہ کرنا مانک کھا رہا ہے آجی میں تیری چیخ بدواز پھر نکروانا چاہتا ہوں میرا چاند میرا ہے چند ہے میرا بابا ہے میرا چند ہمارے جتنے بزرگ مریعا کو کنور ہیں سبحان وہ میرے محمد کی توہین کرتا رہا ہے کل مجھے عیشہ صدیقہ نے پوچھ لیا کہیں مانک کی بیوی تیرا خامد تو میرے سر تاج کی توہین سکھتا رہا ہے بیٹی کو جا کہتا ہے بیٹی روٹی دے بیٹی رو کے کہتی ہے کنم فاطمہ زہرہ کو مو کیا دکھاؤں گی کنم رسول کی بیٹی کو مو کیا دکھاؤں گی وہ پوچھے گی وہ اسے تیرا باپ میرے باک تی توہین سکھتا رہا اور نے کہا جا روٹی نہیں مرے گی مانک نے کڑھاڑی اٹھائی وہ چونک میں بیٹھا تھا مانک کو دیکھا مانک بھاگ بڑا یہ بودھا آدمی اس کے پیچھے ایسے بھاگ رہا جیسے چیتا شکار کے بیچے بھاگ تا یہ ہے محمد کے غلاموں کی شاہ گرا نگا تکڑے کر دی ایس اچھو آگیا سنو میں پولیس کا ذکر کر رہا ایس اچھو پیچھے پیچھے مانک آگیا آگیا وہ کہتا مانک تُو نے حضور عزت پہ پہ دیا میں تجھے کہتا نہیں پھرا ہو جا مانک دوڑ لگاتا ایک طلاف تھا پانی کا مانک اس پہ چھلانگ لگاتا ہے ایس چو تھانے دار صاحب جا کے کہتے ہیں وڈا عائش بنیا بھر یہ پچڑا سی اگل لگتے کیوں نصی ہیں اس نے کہا تھانے دار صاحب میں ڈک جاتا تو مارتا ہی نہ میں نے مارا اس لیے یہ حضور کا دشمن ہے اس نے کہا میں نے بزرگوں سے سنا ہے جو محمد کی نمو اس پہ رہ دے اسے تسلی دینے کے لیے حضور آتے ہیں میرے کبروں پس پنید کا خون لگا ہوا تھا نارے تکبیر نارے ویسال نارے قطم نبو اور دیکھا میرے کبروں پس بغیر کا خون لگا ہوا تھا میری غیرت گوار نے ہی کیا میرے حضور آئیں اور اس گندے کا خود بے کپڑوں پہ لگا ہوا ہو میں دھو رہا ہوں میں اس سچوں پہ اس تھانے دار پہ کائنات کی عزت قربان کر دوں اس نے ہتھ کری نہیں لگائے جو میں یارہ دے گوڑی دی ہاتھ اتنے پیار سے تھانے میں لے گیا اپنی کرسی پہ بٹھا دیا مانک کہتا میں قاتل ہوں کبھی قاتل بھی تھانے دار کی کرسی پہ بٹھا ہے تو تھانے دار رو کے کہتا یہ کام میں نے کرنا تھا جو نے کیا یہ کام میں نے کرنا تھا جو نے کیا ہے کروڑوں تھانے داریا محمد کی ناموس پہ قربان ہو سکتی ہے تو اسے کرسی پہ بیٹھے گا وی آئی پی رکھا اب میں چچ کو سلام پیش کرتا ہوں آخری پیش پیش اب عشق میں چلا جائے جج مانم کو مخاطب کر کہتا ہے مانم اتنا بتا وہ گنگریالے بالوں والے کون ہے وہ افسین چہرے والے کون ہے وہ امبری ظلف والے کون ہے مانم کہتا وہ میرے حق ہے جن کی ناموس میں نے پہرہ دیا ہے تو جج کہتا ہے جا تجھے بری کیا اور دیکھا بری کیوں کرتا ہے اور دیکھا آج وہ شخصیت رات کو چھ مرتبہ میں تیری صلی موت لکھ رہا تھا وہ میرا ہاتھ پکڑ رہے تھے تیری صلی موت لکھ رہا تھا اور مجھے کہتے تھے اوہ جج یہ میرا عشق ہے اس دنیا میں اس کا خیال تو رکھ رہا کی آمد کے دن محمد تیرا رہا کیا اللہ 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 آج ہر دنیا کی بات پر سمجھوتا ہے حضور کی نموز پر کوئی سمجھوتا ہمارے سر کا وہ تاج ہے جو محمد کے در کا بولا ہو ہے ممتاز قادری بھی پولیس والا ہاں وہ اس کی لو سناؤں جلال صاحب کہتے ایک شخصیت رہ جس کا تذکرہ آپ نے کیا بطل حری جس کا طردہ مجھے آج بھی یہاں جاؤ مولانا عبد دفتان سناؤں جی آپ کے بات وہ کہتے ہیں میں حضور کی جانی کے سامنے کھڑا تھا میرے ہاتھ بدے تھے میری آنکھیں لگ گئیں اور رور آگئے مواجہ شریف کے سامنے کہتے اب دستان نیازی تیری وہ سات راتے جو کال کوٹری میں گزری تھی وہ محمد کو آج بھی یاد ہے مولانا نیازی اور مولانا بران محدودی کو جب سنا موت ہوئی تھی تو مولانا اب دستان نیازی باہر آئے پرس کے صافیوں نے پوچھا مولانا نیازی آپ کی عمر کیا ہے فرمایا سات دن آٹھ راتے کہو جی جنان سنا آپ نے میری تار شیر سات دن آٹھ راتے اس نے کہا تو بابا ہے سات دن آٹھ راتے تیری تو عمر پچاس سال سے اوپر ہے کہنے لگے ساری عمر اپنے آپ گزاری ہے یہ سات راتے محمد کے لیے گزاری ہے لوگ کہتے مولانا نیازی دیکھ میں چھپ کے مولانا نیازی نے کہا بغیر دو ساڑھے سات فٹ میں رکھا دے کیڑی دیئے جن میں جب دفتار آسکت ہے آج بھی مسجد پرزیر خان کے مرارے مولانا عبدالسلام نیازی کی پکڑی کے کورا کو سلام کر رہی ہے مولانا نیازی کہتے ہیں کہ میں لندر گیا وہاں مجھے لہوری مرزی بھی لے مرزی دو قسم کہیں لہوری اور آمدی انہوں نے کہا عبدالسلام نیازی یہ تیرا دورانی جو ہے نا یہ بڑا عجیب انسان ہے ہم ایک کرو روپے مولانا نیازی کو دینے کہتے اتنا کہتے کہ لہوری مرزی کافر نہیں ہیں تو مولانا نیازی نے کہا تم نے میرا سودا بڑا کم کیا ہے تم تو اب سودا کرنے آئے ہو میں جب پیدا ہوا تھا میرے باب شا عبدالل لحیم علیم میر ٹھی نے میرا سودا محمد کی گلی میں کر دیا تھا تم سونے اور کروڑوں پہ کرتے ہو میرا محمد کی جانیوں کے سامنے ہو جو حق و صدا کتھی نشانی حج و صدا کتھی نشانی مرد حق مرد غازی خان میں آ دی مرد حق جلال صاحب نے مجھے پرانی باتیں چھیر دی ہائے ہائے جب مولانا کو صدا موت دی رہا آ کر کرنے دے وہ اس وقت کرنے دھا جائے منہ کہ صدا موت مولانا کہتے پھر کہے پھر کہتے صدا موت مولانا جب میں تھک گیا فرمایا تو تھک گیا ہے تو ایک دفعہ میں ستر مرتبہ بھی موت کو محمد کی ختم نبوت سے سلسلہ میں سینے سے لگانے کو تیار تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت اس وقت ملک میں جتنے بم تھماکے ہو جتنی ملک میں فرقابریت یا نائی سم میں سہیت ہے آج میں سٹیج پہ اعلان کرتا ہوں یہ ملک قیم ہوا تھا محمد کے نام پہ اللہ کے نام پہ ہم اپنے وزیر عظم کو کہتے ہیں ڈیٹھ سال پونے دو سال آپ کے بچ کے ہیں ابھی بھی وقت ہے اس ملک میں بس آخری نعرہ ان بچوں نے لگانا ہے میری تقریر ختم اس ملک میں کوئی نظام نہیں جل سکتا سوائے نظام محمد کو میں جملہ کہہ جا رہا ہوں نہ اس ملک میں ٹریکٹر کا نظام چلے گا نہ اس ملک میں پلے کا نظام چلے گا نہ اس ملک میں شیر کا نظام چلے گا نہ اس ملک میں ہیلی کپر کا نظام چلے گا نہ اس ملک میں کاف جیم لام نون کا دور چلے گا اس ملک میں چلے گا تو محمد کا نظام چلے گا